دوستو دنیا کے سفر میں آج ہماری منصیل یورپ میں واقعہ ایک چھوٹے سے اسلامی ملک بوسنیا اینڈ حرزی گوینہ کا کیپیٹال سرائیوہ ہے سرائیوہ اس ملک کا ایک تاریخی اور ثقافتی شہر ہے یہاں پر اسلام، عیسائیت اور یوہدی مذہب کو ماننے والے صدیوں سے اکٹھے آباد ہے سرائیوہ مغرب کے درمیان ایک بے ترین مقام پر موجود شہر ہے دنیا میں بہت کم مقامات ایسی ہیں جہاں پر چرچ اور مسجد ایک ساتھ ہوں مگر سرائیوہ میں چرچ اور مسجد کئی بار اکٹھے دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر آپ کو جرائم کی ریشو بھی بہت کم دیکھنے کو ملے گی یہ شہر بنیادی طور پر دریائم مل جاکہ کی کنارے ماؤنٹ ٹری بیوچ کے دامن میں واقعہ ہے یہ شہر ایک مضبوط اور عظیم مسلم تاریخ کا عامل ہے یہاں پر بہت سی قدیم مساجد اور لکڑی کے بنے ہوئے مقانات موجود ہیں سلطان محمد ثانی نے اس شہر کو چودہ سو تریسٹھ میں فتح بوسنیا کے بعد آباد کرنے کا حکم دیا وضع بوسنہ نامی ترک کلے کی گرد یہ شہر بسایا اور اس شہر کا نام سرائے بوسنہ رکھا گیا اسے بوسنہ سرائے یا صرف سرائے بھی کہا جاتا ہے شہر کا موجودہ نام دراصل ترک لفظ سرائے اواسی یعنی سرائے کے گرد میدان یا چراغہ سے نکلا ہے سولویں صدی کے دوران اس کا نام سرائیو مشہور ہو گیا پندرویں صدی کے واسط میں شہر کا نام سرائے مدینہ بھی ملتا ہے جنگی عظیم اول کا آغاز جب انیس سو چودہ کو آسٹروی ولی عید کو سرائیو میں قتل کر دیا گیا انیس سو اٹھارہ کو بوسنیا اینڈ ہرزی گوینہ جسے عربی اور درکی زبان میں بوسنہ ویرسک بولا جاتا ہے یوگو سلاویہ کا حصہ بنا دیا گیا جنگ بوسنیا کے دوران سرائیو محاصرہ چودہ سو پچیس دنوں پر مشتمل تھا موجودہ سرائیو کی کل آبادی تقریباً دس لاکھ افراد پر مشتمل ہے جبکہ اس شہر کا کل رکبات ایک ہزار سوپیر کلومیٹر پر مشتمل ہے سرائیو شہر میں دریائے ملجکہ پر دس پل موجود ہے لیکن سب سے اہم لاتینی بریج ہے سرائیو یورپ کا پہلا شہر تھا جس کے اندر سلطانت عثمانیہ کے دور میں ٹرائم سروس کا آغاز کیا گیا اور یہ یورپ کی پہلی الیکٹرک ٹرائم سروس بھی تھی انیس سو چراسی میں ہونے والے ونٹر اولمپک کا احتمام اسی شہر کے اندر کیا گیا رومن سلطانت کے دور میں سرائیو بھوسنیہ کے ساتھ مل کر مشرقی اور مغربی رومن سلطانت کا ایک سرحدی شہر تھا اٹھارہ سو اٹھتر برلن کانگریس کے دوران سرائیو کو عثمانیوں سے لے کر آسٹرو ہنگری سلطانت کے حوالے کر دیا گیا جو کہ دو سلطانتوں اسلام اور عیسائیت کے درمیان سرحدی شہر کے طور پر جانا جاتا تھا پچھلے سو سالوں کے دوران سرائیو چھ مختلف ریاستوں کے زیر تسلط رہ چکا ہے اس شہر کو یورپ کا یروشلم یا بیت المقتص بھی بولا جاتا ہے سرائیو میں یورپی شہر ویانہ سے بھی پہلے سٹریٹ لائٹس کا آغاز کیا گیا اور یہاں پر وارٹر سپلائی کا آغاز بھی ویانہ سے پہلے کیا گیا سرائیو تقریباً پچپن کلومیٹر لمبائی میں پھیلا ہوا شہر ہے سرائیو دنیا کا پہلا شہر تھا جہاں پر وے مسجد میں برکی لائٹس لگائی گئیں سرائیو میں پہلے شاپنگ سینٹر کا آغاز پندرہ سو چالیس ایسیوں کو کیا گیا جو کہ آج بھی قائم ہے جبکہ اس شہر میں پہلے کیفے کا آغاز بھی سلوی صدی کے دوران کیا گیا انیسویں صدی کے آغاز میں اس شہر کا شمار دنیا کے عالی ترین میاری زندگی سے تعلق رکھنے والے شہروں میں ہوتا ہے یہ شہر سطح سمندر سے ایک ہزار چھ سو نانوے فٹ کی بلندی پر واقع ہے شہر کے اردگرد وسیع اور گھنے جنگلات موجود ہیں جہاں پر سب سے انچی چوٹی ماؤنٹ ٹریس ویک کا ہے اس چوٹی کی سطح سمندر سے انچائی چھے زار آٹھ سو پچاس فٹ ہے سرائیو کے موسم کی بات کی جائے تو یہاں پر چار موسم پائے جاتے ہیں یہاں پر تاریخ کا بلند ترین درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے جو کہ انیس سو چالیس میں ریکارڈ کیا گیا جبکہ کم سے کم ریکارڈ کیا جانے والا درجہ حرارت مائنس پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ ہے سرائیو شہر میں سال کے اندر اسپن پچھتر دن بارشیں ہوتی ہیں چودہ سو پچاس میں بوسنیا کی فتح کے بعد چودہ سو اکسٹھ اسویں کو عثمانیوں نے سرائیو شہر کی بنیاد رکھی بوسنیا کے پہلے عثمانی گورنر عیسیٰ بیگ نے دھیاتوں کے ایک جرمت کو شہر اور ریاستی دار الحکومت میں تبدیل کر دیا جس میں ایک مسجد ایک بازار ایک ہمام ایک ہسپیٹل اور ایک کلہ تعمیر کیا گیا شہر کا نام سلطان محمد ثانی سے منصوب کر دیا گیا جس تیزی سے شہر کا قیام عمل میں لائے گیا اسی تیزی کے ساتھ سرائیو نے ترقی بھی کی پندرویں صدی کے آخر میں سپین کے یہودیوں کی بے دخلی کے بعد یہودی یہاں پر پہنچے اس عرصے میں مقامی عیسائیوں کی بڑی تعداد نے اسلام کو مذہب کے طور پر قبول کیا کو پندرہ سو اکیالیس کو حاجیوں کی قیامگاہ کے طور پر شہر میں ایک مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی حاجی مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے سولوی صدی کے وسط تک سرائیو میں موجود مساجد کی تعداد سو کے لگ بگ تھی استمبول کے بعد خطہ بلکان میں یہ سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا شہر ہوا کرتا تھا سولوی صدی کے وسط میں سرائیو شہر کی آبادی اسی ازار افراد پر مشتمل تھی سولہ سو ستانوے میں ہیپسبرگ اور عثمانی جنگ کے دوران شہر پر حملہ کیا گیا اور سرائیو کو فتح کرنے کے بعد مکمل طور پر جلا دیا گیا شہر میں کچھ مساجد اور ایک چرچ بچہ آبادی کے زیادہ تر لوگ قتل کر دئیے گئے انیسویں صدی کے دوران بوسنیائی بغاوت کی کافی جنگیں شہر میں لڑی گئیں اٹھار سو پچاس تک سلطنت عثمانیہ نے سرائیو کو ایک اہم انتظامی مرکز بنا دیا اٹھار سو اٹھار برلن معاہدے کے تحت اس شہر کو آسٹرین ہنگری سلطنت کے حوالے کر دیا گیا جس کے بعد شہر کو سنتی زون بنایا گیا اور اس شہر نے مزید ترقی کی ورلڈ وار ون کے بعد یوگو سلاویا اور پھر ورلڈ وار ٹو کے دوران جرمنز نے اس شہر پر قبضہ کر لیا جنگ کے دوران سرائیو کو اتادیوں کی طرف سے بڑی بمباری کا سامنا کرنا پڑا بوسنیا کی آزادی کی جنگ کے دوران انیس سو بانوے سے انیس سو چھانوے تک سرائیو شہر کو تاریخ کے سب سے بڑے محاصرے کا سامنا کرنا پڑا اس دوران شہر کی آبادی میں ایک ڈرامائی تبدیلی دیکھنے کو ملی اس جنگ کے خاتمے کے بعد بوسنیا اینڈ ہرسی گوینہ کو آزادی حاصل ہو گئی بوسنیا جنگ کے دوران سرائیو سے تعلق رکھنے والے گیارہ ہزار افراد مارے گئے جدید سرائیو میں آپ کو بہت ساری بلاند اور شاندار امارتیں نظر آئیں گی حالیہ عرصے میں شہر کے اندر آبادی کے ساتھ سیاتھ میں اضافہ بھی دیکھا گیا ہے دوہزار چودہ اس شہر کو کافی زیادہ مظاہروں کا سامنا کرنا پڑا حکومت مخالف مظاہرے اور فسادات بھی ہوئے ریکارڈ بارشی ہوئی جس وجہ سے سیلاب بھی آیا سرائیو کا شمار بوسنیا کے جدید ترین انتظامی سیاتھی اور اقتصادی خطوں میں ہوتا ہے دراصل سرائیو ملک کی اکانومی کا پچیس فیصد حصہ پیدا کرتا ہے برسوں کی جنگ کے بعد سرائیو کی معاشیت نے تعمیر نو اور بحالی دیکھی بوسنیا اینڈ ہرزی گوینہ کے مرکزی بینک کا انیس سو ستانوے میں سرائیو میں آغاز کیا گیا سرائیو سٹاک ایکسچینج نے دوہزار دو میں کام کرنا شروع کیا جبکہ کیمنسٹ کے دور میں سرائیو ایک اہم سنتی اڈا تھا سرائیو کی سنتوں میں تمباکو فرنیچر آٹو موبائل اور مواصلاتی آلات شامل ہیں سرائیو کی برامداد کا بیس فیصد جرمنی کو جاتا ہے سرائیو میں سیات بھی ایک بڑی سنت کے طور پر وجود رکھتی ہے دوہزار انیس تقریباً آٹھ لاکھ سیاہوں نے سرائیو کا سفر کیا اس شہر میں تقریباً پانچ سو سالہ تاریخی یہودی یادگاریں موجود ہیں ایک پہاڑی شہر ہونے کی وجہ سے یہاں پر پارکنگ ایک بڑا ایشو ہے جبکہ شہر کے اندر سے دو مین سڑکیں گزرتی ہیں دوستو آج کی میری یہ ویڈیو بوسنیا اینڈ ہرزی گوینہ کے کیپیٹل سٹی سرائیو کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ٹوٹر اور واتس ایپ پر شیئر کرنے کے ساتھ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں شکریہ